اسلام علیکم to everyone who is watching this video lecture this is Vakar from Cameron International Science College Welcome to all the student classroom training اس ویڈیو لیکچر میں and I hope اس سے پہلے جتنے بھی لیکچر آپ کو ڈیلیورٹ کی گئے ہیں چاہے وہ میری طرف سے ہیں یا واجہ صاحب کی طرف سے ہیں دونوں اہم تھے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ کا جو grammar کا section ہے it is also very important and جو آپ کے ساتھ دوسرا section ہے text کا وہ بھی بہت زیادہ important ہے آپ text سے grammar کے لئے آپ سے help لے سکتے ہیں اور grammar سے text کے لئے help لے سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ساری لیکچر کو اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا سمجھا ہوگا اور ان کی یقیناً practice کی ہوگی اور ان کا اپنی copyوں کی اوپر یعنی note books کی اوپر لازمت درج کرنے کی کوشش کی ہوگی کشت اٹھایا ہوگا dear student میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو زمانے ہوتے ہیں ان کی مختلف حالتیں ہیں اور ہم زمانوں کی حالتوں کو discuss کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے continuous کا concept thoroughly detail کے ساتھ we have already covered so اس کے اندر ہم نے present continuous پڑھا and after that اس کا active اور passive پڑھا پھر ہم نے post continuous پڑھا اس کا active اور passive پھر ہم نے future continuous پڑھا جس کا just کیا تھا active تھا there is no passive of future in future continuous in english language it is narrated by the native speaker یہ جو جن کی زبان ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی passive نہیں ہوتا جب وہ کہتے ہیں تو نہیں ہوتا تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی زبان نہیں ہے ہماری زبان نہیں ہے تو dear student ایک جملہ بڑا مشہور ہے practice makes a man perfect یہ بڑی important بات ہے دیکھیں آپ کی life کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں قسمت جسے آپ fate کہتے ہیں بھروسہ جسے آپ trust کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ سے related نہیں ہیں تقدیر مقدر اس کا آپ سے تو کوئی نہیں ہے it's not your business آپ کا business ایک ہی چیز ہے effort کوشش practice you can just practice nothing else کیونکہ باقی چیزیں تو آپ کے اختیار نہیں نہیں دے گئیں تو آپ نے کیا کرنی ہے کوشش کرنی ہے قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے لا اسلل انسانا اللہ ماسا انسان کو وہ ہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو practice makes a man perfect without practice anybody is nothing anybody cannot to cannot get his goal cannot achieve his goal regarding his future regarding his present life کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ practice نہیں کرتا only there is only one thing which is in your hand and that particular thing is practice وہ آپ کی practice ہے وہ آپ کی effort ہے باقی آپ کا concern نہیں right now I'm going to teach you about the practice exercise present continuous as active wise active wise کہ آج exercise کو پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے example لی ہیں وہ mostly sentences ہیں affirmative کے اور یہاں پہ کیا ہے negative کے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں affirmative dot s مطلب you know very well میں پہلے بتا چکھ اور negative dot s you also know about it she کے ساتھ کیا آئے گا is کیونکہ ایک ہے she is eat سے کیا بن گیا eating اور یہ کیا ہوگیا meal she is eating meal next تم تم سکول تعمیر کر رہے ہو کام کون سو رہے بیٹھا تعمیر کرنا کون ہے تم کس چیز کو سکول کو سبجیک ورب اور object کلیر تم کی انگلیش ہوتی ہے you اور میں نے آپ بتایا تھا you کے ساتھ r لگتا ہے تعمیر کرنا کی فرسٹ فارم ہے build اور build سے کیا آگائین جی لگا دیا building ایڈ سیٹ بیل سے building a school you are building a school یہاں پہ کام کیا ہو رہے بچے شور کر رہے کر کام ہے کون بچے کس چیز کو شور کو تو یہاں پہ بیٹھا دیکھیں the children جمع آرہ گیا کیونکہ child نہیں ہے children ہیں بچے کر make make سے کیا ہوگیا making children are making a noise noise کے ساتھ ہمیشہ a لگتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جیسے lie جیسے truth he tells a lie he tells a truth speak یا tell جو بھی آپ کہہ لیں the children are اسی طرح noise کے ساتھ بھی ہمیشہ a لگتا ہے اچھا جی گا کام ہے کون ہے گانے والی لڑکی کس چیز کو گانے کو لڑکی کی انگلیش کیا ہوتی girl girl ایک is آگیا یہاں پہ زیادہ تھے تو our girls is sing گانا گانا ہوتا ہے اور singing ہو گیا sings singing اور گانے کی انگلیش a song اب غور کریں یہ آپ کا آگیا یہ object تو sequence نہیں ٹوٹا s v o کا sequence بیٹا نہیں ٹوٹا آپ دیکھ سکتے subject verb and object subject verb and object subject verb and object اس کا آپ screenshot لے میں آگے بڑھتا ہوں negative کی طرف and i'm going to teach you regarding negative it is the second part of this practice exercise یہ first part تھا اور اس کا second ہے ہم match میں حصہ نہیں لے رہے دیکھیں بیٹا یہاں پہ negative آگے نہیں لے رہے تو میں نے آپ کو بتایا تا negative is r m کے بات آتا not آتا ہے ہم تو اس میں سب اچھا دیکھیں کام کیا ہو رہے کون ہم کس چیز میں match object تو یہاں پہ کیا ہے we we کے ساتھ آتا r تو plus کیا آگیا not we are not اب حصہ لینا یہ پورا verb ہے اس کو کہتے ہیں participate سے participating ہوجائے گا حصہ لینا کہ انگلیش ہوتی ہے participate e اٹا دیں گے تو participating ہو جائے we are not participating match in a match we are not participating in a match ہم match میں حصہ نہیں لے رہے ٹھیک ہے next اس لم گاڑی نہیں چلا رہا اس لم کام کون کر رہا اس لم اس لم کے پلاس کیا آگیا not اب work کیا تھا چلانا کون چلانا اس لم کس چیز کو گاڑی کو اس لم is not driving اس لم is not driving گاڑی کی انگلیش car vehicle بھی ہو سکتی اس لم is not driving car next دیکھیں باتیں کرنا اس میں work ہے کون باتیں کرنے والا شازی object ہے نہیں کوئی issue نہیں object نہیں تو وہ جملہ بن سکتا ہے شازی ہے اور یہ name کے spelling ہوتے ہے اس میں کوئی issue نہیں جیسا بھی لے کہ ہر بندے کا اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے تو اس میں کوئی problem نہیں اس پلس پلس ناٹ اس پلس ناٹ ناٹ تو نیگیٹیو میں جس آپ نے ڈیر سٹوڈنٹ کیا کرنا ہے اس آر ایم کے بعد ناٹ لگا دیں اس کے سکرین شارٹ لیں میں اس کو ریز کر پھر دوبارہ تھرڈ پارٹ کی طرف بڑھ ناٹ جا رہا جی ڈیر سٹوڈنٹ سکرین شارٹ لے چکے گوٹ اب ہم اس کے تھرڈ اس کے جو لاس پارٹ ہے یعنی کون سا ہے میں اس کی آپ کی پرنانسیشن کئی بار درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو خود بھی کوشش کروگے وہ ہے انٹراغیٹیو بلکہ وہ کیا ہوتا ہے انٹراغیٹیو ہوتا تو انٹراغیٹیو انٹراغیٹیو سینٹینسز جس کا مطلب ہے سوالیہ فکرات اب سوالیہ فکرات کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہلپنگ ور میں واز ور اس آر سوری اس آر ایم یہ تینوں ہلپنگ ور اس کے اندر یوز ہوئے تو وہ سبجیکٹ سے بیٹا کیا آ جائیں گے پہلے آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں کیا وہ گانا گا رہی ہے اب لڑکی این ایک ہے تو ایک کے لیے سنگلر ہوتا ہے اس استعمال ہوتا رہو اس کیا آ جائے گا وہ سے پہلے آ جائے گا is she is she as چھوٹا لگائیں is she sing سے singing ہو گیا is she singing کا song question مار کا آ گیا کیا وہ گانا گا رہی ہے اگر تک گانا گا رہی ہے تو is she کے بعد آ جاتا she is singing کا song اب کیا ہے تو is she سے پہلے آ گیا کیا اس لم پانی پی رہا ہے question ہے آپ سے پوچھا جا رہا اسلم بانی پی رہا اسلم singular ہے is آئے گا اب یہاں پہ جو is ہے وہ subject سے پہلے is اسلم نام جو بھی ہوتا ہے اس کا پہلا letter ہے وہ capital ہوتا ہے a i جو بھی ہوگا بڑھا ہوگا is اسلم drink پینا ہوتا ہے تو drink سے کیا ہوگیا drinking water اور ایک اور interesting چیز بتاؤں یہ ہے uncountable noun اور uncountable noun کے ساتھ کبھی بھی article نہیں لگتا no article with uncountable noun ٹھیک ہے جب آپ لگائیں گے تو وہ غلطی count ہوتے is اسلم drinking the water نہیں لگانا ٹھیک ہے یا water نہیں لگانا صرف کیا لگانا ہے water اسلم is اسلم drinking water کیا ہم بازار جا رہے ہیں آپ کا دوست ہے اور وہ اس نے کچھا پکا پلان بنائے بازار جانے کا اور آپ بڑے excited ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا ہم بازار جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ سوال آگیا کیا تو اب آر استعمال ہوگا وہی کے ساتھ تو آر وہی سے پہلے آر مارکیٹ آخر پہ کوسچن مارک تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گوھر کریں اس سٹارٹ پہ آر سٹارٹ پہ اور آر سٹارٹ پہ یعنی سبجیکٹ سے پہلے سبجیکٹ سے پہلے یہ سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ ہے یہ بیٹا سبجیکٹ کیا میں کپی لکھ رہا ہوں خود سے سوال کر تو ایم آتا ہے آئی کے ساتھ میں آئی تو ہم نے کیا کیا ایم کو آئی سے ایم آئے رائٹ ای ختم رائٹنگ ایم آئی رائٹنگ نوٹ بک کسٹن مارک کیا تم مکان خرید رہے ہو ایک بندہ اس کا ارادہ ہے مکان خرید اور آپ کا دوست آپ اسے پوچھ رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے کیا تم یو کے ساتھ آ رہتا ہے تو اب یو سے پہلے آ جائے گا آر یو خریدنا پرچیز یا بائے تو بائے سے کیا ہو جائے گا بائیں آر یو بائیں مکان ہاؤس یا ہوم لگا سکتے آر یو بائیں ہاؤس لاسٹ اگزنپل کیا وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں زیادہ ہیں یہ وہ ہی والا نہیں یہ دے والا ہے تو دے کے ساتھ آر لگتا ہے جمع ہے تو یہاں پہ آر پہلے آ جائے گا آر دے پلے سے کیا ہو جائے گا پلے آر دے پلینگ کرکٹ تو دیئر سرونٹ یہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح ہم نے ایک پریکٹس ایکسرسائز کی مدد سے اس کا نیگیٹیو انٹراغٹیو اور افرمیٹیو سنٹنسز کی اوپر بات کہ میں امید کرتا ہوں یہ پریکٹس ایکسرسائز آپ اچھی طرح سے سمجھو گے اور اس کے اپنی نوٹ بکس کی اوپر ضرور ایز ہوم ورک درج کرو گے جو کہ بڑی اپورٹن اور یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہوں گے نا پریکٹس وہ آپ کی میں مست چیک کروں گا جب بھی آپ سکول کے اندر آو گے تو دیز پریکٹس ایکسرسائز ویل مست بی چیکٹ بائی می انڈ سر واجہ دار سر سامی سو ڈیر سٹوڈنٹ گھر میں رہنا ہے گھر والوں کو تنگ نہیں کرنا پڑھائی کرنی ہے ادھر ادھر کھومنا پھرنا نہیں ہے اور جب تک آپ لاک ڈاؤن کی سوچویشن میں تو اپنے ہاتھوں کو سنیٹائزر سے دھونا ہے کوئی بھی چیز ویسے بھی کوئی بھی چیز کھائیں تو یہ سرکار کا حکم ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھولیں معصومین فرماتے ہیں جب آپ ہاتھوں کو دھولیں گے تو جمز دور ہو جائیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کرونا وائرس آیا ہے تو آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے تو جب بھی کھانا کھاتے ہیں جب بھی آپ کے ہینڈ جو ہے وہ ڈرٹی ہو جاتے ہیں تو بیٹا آپ کا کام کے ہاتھوں کو دھولیں گے خود اپنا خیال رکھنا ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے گھر والوں کو تنگ نہیں کرنا شکریہ